گلستانیوز میں آپ سبی کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں جن لوگوں نے الگ الگ فیلم ایکسلنس کیا ہو ان کے ساتھ روبرو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج کے اس دور کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہم بھی بات چیت کرتے ہیں آج کے اس ہمارے خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ جنیں گے ڈاکٹر محمد حسین جو کی کنسلٹنٹ ریڈیو لوجسٹ ہے ڈسٹک ہاسپیٹل کرگل میں اور آج ہم آپ کو میڈیکل فیلم میں ایک اہم ٹاپک کے بارے میں کچھ جانکاری ڈاکٹرز آپ کے زبانے آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے ہم بات کر رہے ہیں الٹرا ساؤنٹ کی آخر الٹرا ساؤنٹ کیا ہے الٹرا ساؤنٹ کی کیا اہمیت ہے الٹرا ساؤنٹ کب کب کر سکتے ہیں کہاں کہاں کر سکتے ہیں کس کس کو الٹرا ساؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے الابریٹلی ہم آپ تک انفرمیشن ڈاکٹر صاحب سے پہنچانے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر محمد حسین صاحب ہمارا صاحب جھنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہے اسلام علیکم تمام سوامین کو مارے طرف سے سلام دعا آج میں یہاں آپ لوگوں کو الٹرا ساؤنٹ جو ہے میڈیکل فیل بھی جو استعمال ہوتا ہے دیگنوستک پرپس کے لیے وہ کس کس کرنیشن میں کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے ڈاکٹر صاحب تو سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے الٹرا ساؤنٹ خود کیا ہے یو ایس جی جسے کہا جاتا ہے اور الٹرا ساؤنٹ کی کس طرح کی اہمیت ہیں اور الٹرا ساؤنٹ کی ضرورت کہاں کہاں پڑتا ہے کیونکہ آج کے ٹائم پہ جنرلی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ ڈاکٹر پرپس کے لیے بہت سارے چیزیں کرتے ہیں ان میں سے ایک الٹرا ساؤنٹ ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس چیز کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو جانکاری بھی نہیں ہوتا ہے انفرمیشن بھی نہیں ہوتا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے الٹرا ساؤنٹ کے بارے میں الٹرا ساؤنٹ میڈیکل فیلڈ میں ایک ایسا ریولیشنیز قسم کا ایک ٹیسٹ میتھیڈ ہے جو میڈیکل فیلڈ میں آ کر بہت کافی عرصہ ہوا ہے کارن کنٹریز میں تو لیکن یہاں تو آ کر یہی تعلیمت چالیز پچاس سال ہوا ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے ہر کسی کے لئے چاہے سرجیکل کیس ہو میڈیکل کیس ہو گائنی کے کیسز ہو گائنی اوبر سٹیٹکس کے ان سبوں میں اس کی اپلیکیشن بہت ضرورت ہوتا ہے اور کسی دائیگنوز پر تشریف کے نتیجے پر پہنچنے کے لئے اس کی بہت اہمیت ہے اب اس کی امپورٹنس اس لئے ہے کہ جب ہم سب سے پہلے لے لیں گے پرگنسی کرتے ہیں پرگننٹ فیمل ہوگا ڈاکٹر بیچ دیتے ہیں انٹرسون کے لئے پہلے تو ہم اس کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی کنفرمیشن پرگنسی ہے بھی کی نہیں ہے پرگنسی ایک ایسا چیز ہے جو یہاں بھنینوں انسان جہاں بھی ہے انسان وہاں تو یہ سسٹم یہ زندگی کے پروسس ہے یہ ہوتا ہی ہے اور پرگنسی کنفرمیشن کرنے کے لئے پہلے یہ دیکھتے ہیں آیا کہ یہ پروپر جگہ پرگنسی ہوا ہے کہ کسی اور جگہ ہوا ہے جس کو ہم میڈیکلی بہتے ہیں ایک ٹوپک پرگنسی بچہ دانی کے باقی جگہ پرگنسی سب سے پہلے دیکھتے ہیں پرگنسی اس کے بعد آتا ہے اس کا لیول پرگنسی وہ تقریباً ہم دیکھتے ہیں گیارہ سے چونہ ہبتے کے بھیج میں پرگنسی میں اس میں یہ دیکھتے ہیں ہم ایک تو بچہ بنا ہے کی نہیں اور دوسرا بچے کی نیزل بون یعنی نووناک کی ہٹی اور گردن کی نقل تھگنس اس کو بولتے ہیں نیزل بون نیزل بون ایمی اور ان ٹی دیکھتے ہیں اس کو میڈیکلی وہی بولتے ہیں اور سٹیٹیکل الٹرسون اس کو بولتے ہیں اور اس میں ہم بچے کی نقل تھگنس گردن کی مسلم کی تھگنس دیکھتے ہیں ساپٹ ٹیشو کی اور نظر بان آیا ہے کہ نہیں وہ چیز دو دیکھتے ہیں اس میں ایک سوال آجاتا ہے ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ پریکننسی کے دوران جو الگ الگ لیولز ہوتے ہیں الٹرساوند کے جس میں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ لیول فرسٹ ہوتا ہے اور لیول فرسٹ کا اور خاص کر پریکننسی کے دوران الٹرساوند کرنے کی ضرورت کتنا ضرورت ہے کتنا اس کی امپورٹنس ہیں جس سے لیول فرسٹ میں آپ نے الابریٹ لی بتایا جس سے ایمٹی اور جو باقی چیزوں کے بارے میں آپ نے بتایا جی جی اس میں تو الٹرساوند شروع میں کنفرمیشن کے لیے دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس میں بچہ بنتا نہیں ہے وہ سیک اس کو بولتے ہیں جسٹریشنل سیک وہ تھیلی ہی بنتا ہے اس میں بچہ نہیں بنتا ہے کنفرمیشن اس لیے کرتے ہیں کہ بچہ آیا ہی اس میں بنا ہی کی نہیں صرف خالی پریگننسی ہے کنے ایسا بھی ہوتا ہے اس کو ہم میڈیکلی ہوتا ہے اس میں صرف تھیلی بنتا ہے پریگننسی پوزٹیو ہوتا ہے لیکن اس میں بچہ اگے بنتا نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بچے کی گروت ہوتا ہے کنے اس میں فیٹل ہارٹ بنتا ہے بچے کی فیزیکل مومنٹ ہوتا ہے اس میں فیزیکل مومنٹ سومٹک ایکٹوٹی ہم اس کو بوتا ہے وہ کم فم کرتے ہیں اس ساتھ میں نیزل بونڈ اور نکل تھیلیز دیکھتے ہیں لیول فس میں اس کے بعد ہم سیکنڈ ٹرمیسٹر میں دیکھتے ہیں لیول سیکنڈ لیول سیکنڈ میں ہم اس کی کچھ انیٹومکل ڈیولومنٹ دیکھتے ہیں بچے کی جیسے بچے کا ہارٹ پھور چمبر ہے کی نہیں چار چمبر کے ہوتے ہیں بچے کا یورنی بلیڈر بنا ہے کی نہیں بچے کا سٹومک لیول سیکنڈ میں جس کو ہم بولتا ہے سیکنڈ ٹرمیسٹر میں وہ کرتے ہیں یا ان کی تاقیبت اٹھارہ سے بائیس ہوتے کے بیج میں وہ کرتے ہیں بلکل بلکل تب تک یہ ایزا جو ہے بچے کی یورنی بلیڈر کیڈیز سٹومک ببل اور لیمز جو ہے اچھی طرح سے بنائے مومنٹ کرتے ہیں کی نہیں اور ہارٹ یہ چیز دیکھتے ہیں ہم سیکنڈ ٹرمیسٹر میں جس کو ہم لیول سیکنڈ بولتا ہے جس طرح سے لیول سیکنڈ کے بارے میں آپ نے کہا کہ اٹھارہ سے ٹوئنٹی ٹو بائیس ویک کے دوران جو بچے کے بارے میں ہی جو ہے آلٹرساون کے ذریعے جانکاری لینے کوشش کرتے ہیں تو اس وقت اگر آلٹرساون کے دوران کچھ کمی پیشی جو ہے آپ کو اگر نظر آتا ہے تو اس کے لئے بھی کیا کچھ حلاج و معالج یا مہیا ہو سکتا ہے اس لئے بھی کیا آلٹرساون کی جو لیولز جو ہیں اس کی امپورڈنس ہیں جی جی اس میں ہم ایسا دیکھتے ہیں اس میں اس کو بولتے ہیں لیول سیکنڈ یا اینوملی سکینڈ بھی بولتے ہیں اس کو یعنی کہ بچے کو کچھ دنوں ٹھیک ٹھیک جگہ بنا ہے کی نہیں بچے کا بلیر بنا ہے کی نہیں بچے کا ہارٹ بچے کے کبھی کسی دونوں فیوزڈ ہوتا ہے وہ پہلے ہی انفرام کر دیتے ہیں یا بچے میں کوئی معذوری ہوتا ہے گتن میں کوئی سویلنگ ہوتا ہے سیکرال سپائن پہ سپائن پہ سپائنل کالم پہ کچھ تیناملیس ہوتے ہیں کوکسجل ٹرومہ ہوتا ہے نیچے سیکرال کوکسجل ٹیورس ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتے ہیں اور دماغ کو دیکھتے ہیں دماغ اچھی طرح سے ڈیولپ ہوا ہے کی نہیں ان میں ایسا ہوتا ہے دماغ میں پانی بڑا ہوتا ہے دماغ کی جو پیرنکیمہ جو ہے وہ کم بنے ہوتے ہیں یہ چیزیں ہم وہاں ڈپک کرتے ہیں ریپورٹ پہ تاکی ڈاپٹر آگے اس کی اچھی طرح سے علاج کرے جو جو تکلیف ہیں جو ہیں کوئی کنڈنیڈر انعاملی ہوگا پیدایشی ڈیفیکٹ ہوگا جو ریکٹفائے ہو سکتا ہے جو میڈکلی ٹریڈمنٹ ہو سکتا ہے ان کو ٹریڈمنٹ کرے گا جو نہیں ہو سکتا ہے وہ اسی لئے اس کو اٹھارہ سے بائیس ہمتے کے بیج میں اسی لئے کرتے ہیں تاکی اس کو ٹرمیلیٹ کر سکے کبھی کبھی ایسے بھی معذوری ہوتا ہے جو پیدایش کے بعد بھی ریکٹفائے نہیں کر سکتا ہے اور وہ بڑن ہوتا ہے پیرانٹس کے لئے بھی اور جو آلیڈی بچہ جو ڈیلویٹ ہو گیا اس کے لئے بھی آگے زندگی میں اس کے لئے دشوارے ہوتے ہیں اس کے وہ میڈکل ٹرمیلیشن کر سکتے ہیں اس دوران میں میڈکل ٹرمیلیشن کر سکتے ہیں لیول پرس اور لیول سیکنڈ کے بارے میں آپ نے ایل آبریٹ لی بتایا اس کے بغیر بھی کیا کچھ اور بھی لیولز ہوتے ہیں اور بھی سٹیپس ہوتے ہیں خاص کر پریکننسی کے دوران جی جی اس کے بعد ہم دوستے ہیں ٹرمیسٹر میں لیول تھار لیول تھار میں ایسا ہوتا ہے ہم اس کی بچے کی ایڈوانسٹ ایناڈومیکل ڈیٹیل دیکھتے ہیں یعنی کی اس کی جو بھی ملت ایزا ہے وہ پروپرلی گرو ہوا ہے بھی کی نہیں پہلے تو ہو گیا کنجنیٹل ڈیفیکٹ جو لیول سیکنڈ جس میں کسی نہیں کسی چیز کی کمی رہتا ہے کوئی ایزا کی ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہ بنتا نہیں ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں لیول تھار میں ایڈوانسٹ ایناڈومیکل ڈیٹیلز دیکھتے ہیں ہموز میں اس میں تو ہم فوکس کرتے ہیں کہ یہ جو ایزا ہوتے ہیں وہ بنے بھی کہہر میں اس میں ہم دیکھتے ہیں ان کی پانشننگ پہ بھی ہم دیان دیتے ہیں کیونکہ یہ ایسا ہے یہ ریل ٹائم ایمیج دیتا ہے جو ہوتا ہے وہ ہی ڈیپک کرتا ہے مونیٹر پہ ہمیں تو اس لیے ہم اس میں لیول تھار میں ان کی ایڈوانسٹ ایناڈومیکل ڈیٹیلز دیکھتے ہیں آیا کہ یہ پرامپرلی بلکل اچھی طریقے سے دولپ ہوا ہے کی نہیں سارے ایزا بچے کی جی 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 بچے کی گروہ گروہ بھی برابر چل رہے کنے اس کی لیولی پی کو کونسائٹ کرتا ہے کنے اور اس میں ایمیناوٹک فلیوٹ ایک ہوتا ہے اندر جو بچے کے انوارمنٹ کا وہ اس کی بچے کی اپنی سکریشن ہوتے ہیں یورین ہوتے ہیں تھوک کے سکریشن ہوتے ہیں باقی سکریشن جو بھی بچے کی جو ایکسکریش رہا ہوتا ہے وہ سارا اسی میں اندر ہی ہوتا ہے تو وہ فلیوٹ ہوتا ہے ہم اس کی بھی اسسسمنگ کرتے ہیں کہ یہ برابر ہے کنے وہ کم ہوگا بھی تو نقصان ہے کم ہو جائے گا تو بھی اس کی بھی اپنی ایک مارمنٹ رینج ہوتا ہے وہ زیادہ بھی ہوگا تب بھی کچھ پرولم ہوتا ہے یا زیادہ کم چلا گیا تو بھی پرولمیٹک ہے وہ دیکھتا ہے ہم اس کی پلیسنٹا ایک وہ جس کو میمبرینڈ ہوتا ہے وہاں اس کی بروت دیکھتے ہیں ہم یہ پرولی بروت ہوا ہے کنے اور وہ کس جگہ ہے یوٹرس کے آگے ہے پیچھے ہے دائیں ہے بائیں ہے یا نیچے ہے نیچے ہوگا تب بھی ایک پرولم رہتا ہے اس کو ہم میڈی پلیسنٹا پریویو ہوتے ہیں جہاں سے بچے کو نکلنا ہے اس جگہ یہ ڈک جاتا ہے تو بچے کا سر اس پر لگتا ہے یا پیر لگتا ہے تو وہ اندر ہی بلیڈ کر دیتا ہے پیشنٹ کو یہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے سیکنڈ سٹیج میں بھی دیکھتے ہیں تھار سٹیج میں بھی اس کا بالکل ایسیسمنٹ دیکھتے ہیں اس کی گروہ کتنا ہوا ہے میچوریٹی کیا ہوا ہے اس کی لیولز ہوتے ہیں میچوریٹی کی ایک دو تین پاس سیکنڈ تھار اس طرح سے ہم اس کی مچوریٹی دیکھتے ہیں اور کتنا ہے اس کی اینڈیکس ایک ہوتا ہے میڈکلی نارملی بارہ سے بیز بائیس تک ہوتا ہے بائیس اوپر چلا گیا تو زیادہ زیادہ میں ہم گنتے ہیں بارہ سے نیچے آیا تو ہم اس کو کم میں گنتے ہیں پھر اس کی اپنے اپنے امپلکیشنز ہوتا ہیں اور کنسل جو ڈاکٹر جو ہے وہ اکارڈنگلی اس کی منیجمنٹ اور ٹریمنٹ دے انسپشن اور پرگننسی سے لے کر ڈیلوی تک پھر اس کے بعد ہم انہی میں دیکھتے ہیں لیول تھاٹ کے ساتھ ساتھ بائیو فیزکل پروفائل دیکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں بائیو فیزکل سکور بھی بائیو فیزکل پروفائل بھی بولتے ہیں یہ دیکھتے ہیں فیٹل اسے کرتے ہیں فیٹل ویل بین اندر فیٹس کتنا مومنٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے اس میں ہم سکورن دیتے ہیں دس دیتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے ہم نان سٹس ٹیس فیٹل کی ہارٹ کا ہم اسے اسے منگ کرتے ہیں اس کو دو پوائنٹ دیتے ہیں وہ ہم اسے کرتے ہیں اس کو تعلیباً یہ ٹس کرنے کے لئے آدھا گھنٹا ٹائم لیتا ہے پیشن کو اس کی ہر پنہ منٹ کے بعد ہم اس کی ہارٹ کی بچے کی ویریشنز دیتے ہیں پہلے پیشن کو چڑھایا پیشن دیکھا پھر اس کو بہتے ہیں پنہ منٹ کے بعد آپ تھوڑا ٹیل کے آ جاؤ پھر ہم اس کی دیتے ہیں فیٹل ہارٹ کی نان سٹس ٹیس اس کو بہتے ہیں پھر اس کے پنہ منٹ کے بعد اور پنہ منٹ کے بعد یعنی کہ آدھا گھنٹے میں یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کی ویریشن آنا چاہے تاریباً پھر ٹیم بیٹس کی ویریشنز آنا چاہیتی دنوں میں دس سے پنہ کی ویریشنز آنا چاہے وہ پھر ہم کلکولیٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں فیٹل ٹون بچے کی ٹون دیکھتے ہیں وہ پورا ایکسٹن کریں کھول دیں اور اوپر اٹھائیں یا ہاتھ کھولیں بن کریں اس کو ہم بہتے ہیں فیٹل ٹون وہ اس میں ایسس کرتے ہیں یہ تیس سیکنڈ میں کم سکم دو جو ہے یہ مومنٹ ہونا چاہے بلکل بلکل اس کے بعد اسی میں ہی ہے اور ایک رسپری ریٹ بریتھن بریتھن مومنٹ بچے کی ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں ڈیٹر ٹون جو ہے چھاتی کا مومنٹ کتنا کرتا ہے وہ بھی تیس سیکنڈ میں کم سکم تھری اپیسوڈ کی مومنٹ نارمالی کرنا چاہے اور امیناٹک فلیوٹ کے ہم انڈیس دیکھتے ہیں یہ فیٹل ٹون رسپریٹو مومنٹ نان سٹیس اور امیناٹک فلیوٹ انڈیس اور یہ رسپریٹو بھی یہ چار جو ہے یہ پانس جو ہے ہم ان کو دو دو کے سکور دیتے ہیں نارمالی اگر سکس تک سیون تک بھی ہوگا سکور تو یہ ہم نارمالی گنتے ہیں اگر یہ چار سے بھی کم آ گیا پھر یہ دوگا دینجرس ہے بلکل بلکل تو اس کے بعد پرگننسی کے دوران جو لیولز آپ نے بتایا اور خاص کر اس طرح سے بی پی پی بیو فیزیکل پروفائر تو یہ سارے چیزیں جو ہیں پرگننسی کے دوران خاص کر جو الٹرسام کی امپورٹنس درشات آتا ہے ان سارے چیزوں سے تو دوکٹر صاحب نے بتایا کہ پرگننسی کے دوران خاص کر یہ الٹرسام کی کیا امپورٹنس ہے کیا اہمیت ہے تو اس کے اعلاقا دوکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا ڈیلی روٹین میں کیا الٹرسام کی جو ہے ضرورت ہیں ڈیلی روٹین روٹین وائز جو ہے الٹرسام ہوتا ہے جنرلی میل فی میلز کے لیے جے 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 ابھی ہم اسی پرگننسی کے اس میں اور انگیوی ایڈ کریں گے ایک ہوتا ہے فیٹل ڈاپلر جس کو بولتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں فیٹل گروہ برابر ہو رہا ہے کی گروہ رسٹیکشن ہے اس میں ہم اس کی امبلیکل آٹری جو اس کو خون دیتا ہے خراب پہنچاتا ہے اس کی دیکھتے ہیں اور فیٹل کی پچے کی دیماغ کی بلڈ فلو دیکھتے ہیں یہ دونوں گروہ جو ہے یہ ہائی ویلاسٹی ویوز ہوتے ہیں اس میں ہم ڈاپلر اس کو بولتے ہیں فیٹل ڈاپلر وہ بھی دیکھتے ہیں اس کی اسیسمنٹ کے لئے فیٹل گروہ رسٹیکشن تو نہیں ہے یا برابر گروہ ہو رہا ہے یہ ہو گیا اچھا آپ نے پوچھے ہمیں ان کے علاوہ پرگننسی کے علاوہ باقی چیز روٹین باقی روٹین میل فیمیل جو بھی ہوگا سکتے ہیں کنے ہاں جی جی آلٹرسون کی بہت اہمیت ہے ہر کسی اس میں فیلم میں ڈاپٹر دیکھتے ہیں پھر ان کو اندر کے اعظا کا تو پتہ نہیں چلتا ہے سیسری پتہ چل جاتا ہے انوڈو بکلی کی کس سسٹم کو انوالمنٹ ہے تو وہ تو آلٹرسون کے لئے بیجتے ہیں پیٹ تو ہم پیٹ کو ہم میڈکلی بولتے ہیں میجک بوکس اس میں کہیں بھی کچھ تکلیف ہوگا پورے پیٹ کو درد کرے گا تو اس لئے ہمیں چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو پورا دیکھتے ہیں لیور سے لے کر یونی بلیڈر تک میل میں ہم سارا دیکھتے ہیں فیمیل میں بھی یہ سارے سسٹم ہے ہاں ایک چیز کی دو چیزوں کی ڈیفرن ہے جو ہے میل میں میں ڈیفرن سے بس میل میں یونی بلیر کے ساتھ ہم پروسٹیٹ دیکھتے ہیں فیمیل میں یونی بلیر کے بیعت ہم اس کی یوٹرس اور اووریز دیکھتے ہیں اب جیسے پنکریاس کا ہوتا ہے تو پنکریٹیٹس ہوتا ہے وہ میل میں بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتا ہے لیور میں کچھ بھی پرولم ہو سکتا ہے چاہے میل کو بھی ہو سکتا ہے فیمیل کو بھی ہو سکتا ہے لیور کے ساتھ ساتھ گال بلیر کو ہوتا ہے یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے پتا بھی ہے گال بلیر جو ہے وہ گاہتیس کھاتا ہے کرکسپا ذرہ دیکھ اس میں وہ پتھری بنتے ہیں وہ تو آموز آموز کامن ہے یہاں ہر جگہ پورے مدد پورے ول میں یہاں ہی بات ہی نہیں ہے تو وہ دیکھتے ہیں پھر کبنیز پہ آجائی ہے کبنیز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ خرابی تو نہیں ہے کوئی سوزش تو نہیں ہے اس میں پتھری تو نہیں ہے یا کوئی خدا نرح کوئی ٹیومر جس کو بولتے ہیں کنسر والا وہ کوئی پرولم تو نہیں ہے پھر سپلین ہوتا ہے سائٹ پر ایک سائٹ اس کا دیکھتے ہیں پھر وہ کبنیز کے ساتھ ساتھ کبنیز کی جو پائے پھر پیشاب کی تھیلے تک اس کو بہتے ہیں یوریٹرز اس میں کہیں پتھری تو نہیں ہے کبھی پتھری اسی میں پھنستا ہے دائیں سائٹ میں بھی ہو سکتا بھائیں سائٹ میں ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں آلٹرز سے کلیر لی باقی تو ایکس رے میں یہ والا ایکس رے میں آتا ہے کبنی کا سٹون اور یوریٹر کا سٹون بلیڈر کا سٹون گاؤ کرو کا سٹون ایکس رے میں نہیں آتا یہ ایک آلٹرز کی امپورٹنس یہ بھی ہے کچھ کبنی سٹون بھی ایکس رے پہ نظر نہیں آتا ہے تو یہ چیز ہوتا ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم ارٹرز کی باقی اس میں اس کی اور امپورٹنس اور کس کس کنڈیشن میں کر سکتے ہیں پھر بلیڈر کا دیکھتے ہیں پروسٹیک کا ہم دیکھتے ہیں یہ پروپر سائز کا ہے بڑھ گیا ہے یا اس میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے کبھی کبھی اس کے نادی میں بھی بنتا ہے وہ تو نہیں ہے یا گروت ہوتا ہے کنزر ٹائپ ہوتا ہیں وہ تو نہیں ہے جنرلی لوگر صاحب میں تھوڑا ٹھوکنا چاہوں گا ایک چیز میں جانا چاہوں گا خاص کے کی امپورٹنس ہیں اور الٹرساؤن کے بہت سارے طریقے ہیں اور الٹرساؤن کرتے ہیں تو میں آپ سے جانا چاہوں گا خاص کر جنرلی لوگوں کو کس ٹائم پہ دائیگنوسٹک سینڈر کی طرف جانا چاہیے الٹرساؤن کرنے کے لیے کس طرح کی سمٹمز جب آ جاتے ہیں تو آ جاتے ہیں اور خاص کر اس میں ڈاکٹر گا بھی بڑا رول ہوتا ہے کی ڈاکٹر چکپ کے بہت بہت جیتے ہیں اس کے بغیر بھی جنرلی عام ماس اس کو کیا کہنا چاہیں گے کون سا وقت ہے جب لوگوں کو آرٹرساؤن کی احمیت سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے جی سوال کیا اس پہ خاص کا جو پرگننس ہے ان کو کبھی بھی اپنے جگہ اگر بچے کی مومنٹ نہیں فیل ہوا یا کہیں چوڑ لگ گیا یا کہیں خدا ناستہ بلیٹ ہو گیا جوری پرگننسی وہ امیجیٹلی آکر آلٹرساؤن کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے اگر اس کو مومنٹ فیل نہیں ہوا بچے ٹھیک ہے کی نہیں بچے لائب ہے کی نہیں اگر وہ بلیڈنگ ہو گیا وہ دیکھنا ہے اس کا پلیسنٹا پروپر چگہ ہے کی نہیں پلیسنٹا ایک قسم کا جو میں پہلے بولا ہے اس میں ایک ہوتا ہے پلیسنٹا بری اس کی بلیڈنگ پریشان ہو جاتے ہیں پہلے آلٹرسون کر کے ڈاٹکی پیس بیاد میں جائے گا تو بھی کوئی ہرش کی بات نہیں باقی ان جنرل جو ہے کسی کو ہوتا ہے ایک سائیڈ میں درد ہوتا ہے پیٹ میں سخت درد ہوتا ہے جیسے اپلکس ہوتا ہے کسی کسی کو اس کی انفلمیشن ہوتا ہے تو اس وقت بھی دائیں سائٹ کے تھوڑا نیچے والے پیڈ میں زیادہ دلت ہوتا ہے الٹیاں آنا شروع ہوتا ہے اس وقت بھی آ کر کسی بھی آ کر دار سیلو کر سکتا ہے ہاں البتہ ایک چیز یہ ہے ان کو آنے سے پہلے کچھ کھا نہیں ہونا چاہے فاسٹنگ ہونا چاہے اور بلیڈر جو ہے یورینی بلیڈر جو ہے پھول ہونا چاہے یہ دو چیزیں کم سے کم چار گھنٹے کھائے بغیر ہونا چاہے کچھ لیے بغیر اس میں ایسا ہوتا کھانے کے بیعت گال بلیڈر جو ہے وہ کنٹرک ہو جاتا جاتا ہے اس میں پتھری ہوگا تو نظر نہیں آئے گا دوسرا یورینی بلیڈر خالی ہوگا تو یہ پتہ نہیں چلے گا نیچے کچھ ہوگا تو نظر نہیں آئے گا خاص کر فیمیل میں کیونکہ ان کا یوٹرس اور اوبریز ہی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہاں ہمارے دروازے پر کھٹکی ہوتا ہے ہم اوبریز دیکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے یوٹرس میں ایڈلی پرگننسی ہوتا ہے بالکل ابھی سیک ہی ہوتا ہے انڈر ون منتھ ہوتا ہے وہ بلیڈر پھول نہیں ہوگا نظر میں آئے گا یا ایکٹوپک پرگننسی ہوتا ہے دائیں سائٹ اور میں یا بائیں سائٹ اور میں وہ بھی نظر نہیں آلٹرساؤنس کی ٹائمنگ اور ضرورت کو لے کے اور دو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور جانا چاہوں گا ان کے بارے میں ایک تو آلٹرساؤنس میں ٹی وی ایس اور ٹی آر یو ایس اس کے بارے میں میں جانا چاہوں گا اور دوسرا آلٹرساؤنس چھوٹے بچوں کے لئے انفینٹ کے لئے آلٹرساؤنس کیا ضروری ہیں کیا چھوٹے بچے اگر اس طرح کی جس طرح سے آپ نے پہلے بتایا کہ سمٹرمز بتایا کہ اگر اس طرح کی چیزیں لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو اس وقت آلٹرساؤنس کی ضرورت آپ نے بتایا کیا چھوٹے بچوں کو آلٹرساؤنس کرا سکتے ہیں یا چھوٹے بچوں کو آلٹرساؤنس کی کتنا امپورٹنس رہتا ہے جی جی آپ نے بولا ٹرس اور ٹی ویس کے بارے ٹی ویس ہم ایسے کنڈیشن میں کرتے ہیں فیمیس کو ہی کرتے ہیں ٹرانس ویجنل آلٹرساؤن اس کو بہتا ہے اس کا ایک پروب ہوتا ہے وہ الگ ہے اور ٹرس میں بھی یہی پروب استعمال ہوتا ہے اس میں ہم ٹرانس ویجنل میں ہم اس لئے کرتے ہیں کسی کی بلیڈر پھل نہیں ہوتا ہے تو ہم پریسائزلی خاص کا ایرلی پریگنسی جو ہے وہ اس کے درہ دیکھتے ہیں اور پریسائزلی ہم ٹرس کی کنٹیوڈیشن اور اووریس کی سارے فیچرز جو ہے ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کا سب سے زیادہ امپورٹنز یہ ہے کہ پیشنٹ کو فل بلیڈر کرنے کی ضرورت نہیں لائکوائز ٹرس میں بھی یہی ہے یہ ٹرانس ریکٹل الٹرسونوگراثی بھوتا ہے وہ صرف میل کو کرتے ہیں پروسٹیٹ کو پریسائزلی لگنے کے پروسٹیٹ سمینر لگنے کے پروسٹیٹ ہی ضرورت بڑتا ہے اس میں پروسٹیٹ کی مانیور سے مانیور لیزن جو ہے ہم اس میں پکپ کرتے ہیں چلے ڈاکٹر صاحب ٹائم کی کمی ہے آخر پہ آپ لوگوں کو الٹرسون کو لے کے الٹرسون کی کونٹیکس میں آپ کس طرح کی میسیج اور کچھ اہم باتیں آخری شیئر کنا چاہیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ لیمیٹیشنز بھی کچھ الٹرسون کے ہوتے جی الٹرسون تو ویڈیقل فیل میں سب سے جس کی بہت ایسی اور چیپیسٹ میتھڈ آپ انیسیشن سب سے پسٹ یہ اس کی بینیفیٹ یہ ہے یہ پینلیس ہے نان انیسیو پینلیس نان انیسیو نو انجیکشن نو انفیکشن نو نیڈر ایک گوزہ یہ ہے ایسی لی دن موسٹ ایسی آلٹرسون اور موسٹ باقی جیسے سیٹی ہے ایکس ریڈیشن ہے یہ اس میں ریڈیشن حضر نہیں ہے اور ایسی لی ایسی سب سے ہے اور چیپ ہے یہ جیسے ایمیجنگ موڈیلٹیز جیسے سیٹی ہے وہ ایمیجنگ ہے ایمیر آئی ہے ایمیر آئی ہے یہ اب اس کا جو ہے اور اس کا ایک اور ایک ایمیجنگ یہ ریال ٹائم ایمیج دیتا ہے جو اندر سٹریکچر ہے وہ ہی آپ پر پر وہ پکچر ملے گر ریال ٹائم ایمیج اور بیٹر ٹیشو ایمیجنگ اس کی موڈیلٹیز ہے اس کی لیمیٹیشن ایسا ہے یہ ایر اور گیس فلیٹ کیوٹیز کے لئے یہ موافق نہیں ہے ایمیجنگ 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 گیس کے لئے موافق نہیں ہے اس میں یہ پینیٹریٹ نہیں ہوتا ہے ایمیجنگ 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 ایر فلیپ لانگ فیلڈ چھاتی کے لئے یہ موافق نہیں تیسرا یہ ہے یہ بون کو ایمیجنگ پینیٹریٹ نہیں کرتے ان تین کنیشن میں اس کی ایمپورٹنس جو ہے یہ خور اس کا خاص کم رہتا نہیں ہے اب یہ ہی ہے اس میں اور ایک بینفیڈ یہ ہے اس کی لیور لیمز کی ہم دیکھتے ہیں اپر لیمز کی بھی دیکھتے ہیں نیک دیکھتے ہیں نیک ویسکلیرٹی ہم دیکھتے ہیں ان کو بولتے ہیں کلار ویسل تو نہیں ہے ویسل کلار تو نہیں ہے ویسل نیرو تو نہیں ہے فلو آٹریل فلو ہے کی نہیں پھر باقی ہم نیک کے باقی سٹیکچرز دیکھتے ہیں سکروٹم دیکھتے ہیں اور فیمیل میں برس دیکھتے ہیں سوٹ ٹیشوز کے بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے شولڈر کا ہم دیکھتے ہیں نیز کا دیکھتے ہیں باقی آریاس میں بھی دیکھتے ہیں ہم انکل کا دیکھتے ہیں الگو کا دیکھتے ہیں یہ سب چیزوں میں اٹرسون کی اپلکی جو ہے وہ بہت مفیت ہے اور بہت پریسائس لی تاریب ایک ریل ڈیائنوز دیتا ہے اور ڈاکٹر کو بہت بینیفیشل ہوتا ہے لیجن کیا ہے اور ان کی جو علاج کے لئے بہت ہی بہت ہی فائدہ مکتا ہے لوگوں کے لئے میسیج یہ ہے یہ سیف ہے اس میں کوئی ریڈیشن نہیں ہے یہ جب چاہے چیز کو بھی کرے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے نہ کوئی انفیکشن ہے نہ کوئی آپریشن ہے اس میں اور سب سے بینیفیٹ ہے یہ ہر کسی وقت بھی کسی ریج میں بھی کسی کو بھی کر سکتا ہے اس کا سب سے امپورٹن یہ ہے کہ اس کی کوئی ایج لیمیٹیشن نہیں ہے کوئی سیکس لیمیٹیشن نہیں ہے اور کسی ایج میں بھی کسی کو بھی ہر کسی کو کر سکتا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے جو بھی جس کے لئے بھی پرسٹیب کرے جس اورگن کے لئے بھی جس سسٹم کے لئے بھی اس کے لئے بہت ایک رائعی دیگنوز پر پر پوزنے کے لئے اور آج محلجے کے لئے بہت پھائدہ مند بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حسین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے بہت واس ٹاپک ہے لیکن کچھ آلٹر ساؤن کی امپورٹنز ہم نے آپ تک پہنچ آنے کی کوشش کی بنیرے گلستان اس کے ساتھ پل پل کے اپ ڈیٹ کے لئے نیکس پروگرام میں کوشش کریں گے ایک اور شخصیت کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر کے ساتھ بات کر کے